اصل جو آزادی کے مقاصد تھے اس کی طرف کسی کی نظر نہیں ہے ہم نے یہ آزادی کیوں حاصل کی؟ اس آزادی کے پیشے کی تاریخ کیا ہے؟ اس کا پسے مندر پیش مندر کیا ہے؟ وہ چیزیں آج ہمارے سامنے نہیں ہیں ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم ہمارے بڑوں تک کو بھی شاید پوری طرح آگائی نہ ہو تو یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ اسی علمیہ کی وجہ سے پھر آج ہمارا جو حال ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے ناقدری کی اس ناقدری کی ہمیں ایک سزا تو مل گئی کہ جب پچیس سال کے بعد ہی پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے اور اب بھی جو پاکستان کے حالات اندرونی بیرونی خلفشار کا جو شکار ہے اللہ اسے قائم رکھے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے موقع پر اس کو وجود دیا یہ دوسری جنگ عظیم کا جو خاتمہ اور اس کے بعد یہ تین ریاستے تھی جو روح زمین پر وجود میں آئیں نئے ملک بنے تین ایک اس وقت بنا تھا پاکستان دوسرا ہندوستان اور تیسرا اسرائیل یہ تینوں ملک اس خاص موقع پر چند سالوں ایک دو سال کے وقفے سے وجود میں آئے اب بھارت کی بنیاد تو رام راجیہ کے اوپر ان کا اپنا ایک نظریہ اپنا طرز زندگی اپنا ایک مذہب اور اپنی طور طریقے اور اپنے تہذیم و تمدن اور اس کے مقابلے میں جو اسرائیل اس کی بنیاد سہہونیت کے اوپر کہ جس نے پوری دنیا پہ اقتدار کا خواب دیکھا کہ پوری دنیا پہ حق کے حکمرانی تو یہود کا ہے کیونکہ ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں لہذا پوری دنیا میں اقتدار ہمارا ہونا چاہیے پوری دنیا میں ریاست ہماری قائم ہونی چاہیے لہذا اس کے لئے اس نے یہ پلان شروع کیا اب وہ بھی ایک مستقل اس کے پیچھے ایک پس مندر ہے اور آج کا مندرنامہ بھی اس کی طرف بڑی واضح رہنمائی کرتا ہے کہ جنہوں نے اتنے سے ہونے کے باوجود اپنے پر کہاں تک پھیلا لیے ظلم و ستم کے کتنے بازار گرم کیے کتنا انسانیت کا خون کیا کتنا اسلام کو پامال کیا اسلامی شاعر کے تقدس کو پامال کیا کیوں کہ وہ سہونیت یعنی مذہب کی بنیاد پہ لڑ رہا ہے اللہ ہمیں بھی یہ بات سمجھنے کی توفیق دے اور تیسری ریاست تھی مملکت پاکستان کہ جس کی بنیاد یا نظریہ پاکستان کیا تھا اور نظریہ اسلام ہی تھا نظریہ پاکستان جو کہ نظریہ اسلام تھا اور اسلام ہندوستان میں کب داخل ہوا اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو سن چوالیس ہجری حضرت معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت تو آپ نے اپنے چند سالاروں کو روانہ کیا قابل زابل تاجکستان ان ریاستوں کی طرف کہ جنہوں نے وہاں پر پہنچ کر وہاں کی باطل قوتوں کو شکست دے کر پھر وہاں پر اسلام کے جھنڈے لگائے تو انہی میں ایک سپہ سالار محلب بن ابی سفرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے کہ جنہوں نے قابل کے راستے زابل کو فتح کرتے ہندوستان میں پہنچے اور جنہوں نے آ کر ہندوستان کو فتح کر لیا ہندوستان کی بھی تاریخ بڑی قدیم ہے البتہ گویا دور صحابہ کے اندر ہی ہندوستان میں اسلام پہنچ چکا تھا پھر اس کے بعد باقاعدہ اور بازابتہ جو وہاں پر اسلام کی بنیاد ڈالی گئی وہ سات سو گیارہ عیسوی محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے دور سے شروع ہوتی ہے گویا ہم تاریخ پاکستان کو دو ادوار پر تقسیم بھی کر سکتے ہیں پہلا دور سات سو گیارہ عیسوی سے یعنی محمد بن قاسم سے لے کر اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی یہ پہلا دور اور دوسرا دور بیسویں صدی کے آغاز سے انیس سو سنتالیس میں قیام پاکستان کی صورت میں یہ دو دور بنتے ہیں کہ جو پاکستان کی تاریخ میں اس کے وجود میں اور بننے میں بڑا بنیادی کردار رکھتے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ تئیس مارچ انیس سو چالیس کو قرارداد منظور ہوئی اور انس سو سنتالیس میں پاکستان بن گیا گویا سات سال کا عرصہ حالانکہ اس کے پیچھے دو تین صدیوں کی میند دو تین صدیوں کی قربانی تحریک شہیدین سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید کی وہ مسائی کہ جنہوں نے انگریز سے ٹکر لی پھر بالاکوٹ کی وادیوں میں آ کر جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا کہ جن کے مزارات آج بھی سرزمین پاکستان بالاکوٹ کی دھرتی پر موجود ہیں تو وہ تحریک چلی اگرچہ وہ حضرات شہید ہوئے بظاہر ناکامی تھی لیکن ایک چنگاری چھوڑ گئے اسلام کی آزادی کی پھر اس کے بعد پندرہ سو ننانوے بائی ستمبر پندرہ سو ننانوے میں برطانیہ نے ہندوستان پر قدم رکھا ہندوستان کی سرزمین تجارت کے لحاظ سے بڑی بہترین تھی خوشبودار مسالہ جات یہاں پر کپڑا لکڑی کچھ ایسی چیزیں موجود تھیں کہ جنہوں نے برطانوی تاجروں کو مجبور کیا کہ انہوں نے ہندوستان کا رخ کیا ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے وہ یہاں پر آئے لیکن اس کے پیچھے آنے کے بعد جو ان کے ارادے بنے انہوں نے یہاں پر اپنے اقتدار کے خواب دیکھنے شروع کر دیئے پندرہ سو ننانوے یعنی سولویں صدی کے آخر میں اور ستارویں صدی کے شروع میں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اب یہ پوری ایک تاریخ ہے انہوں نے آ کر وہاں پر اپنے پنجے گھاننے شروع کیے سب سے پہلے پرتگالی جو تاجر تھے ان کے ساتھ ان کا مضاہمت کا معاملہ ہوا لیکن چونکہ اقتدار بھی تھا ایک دھاک بیٹھ گئی تو لہٰذا اس وقت کے جو بادشاہ تھے انہوں نے ان کے ساتھ کچھ معاہدے بھی کر لیے تو اس بنیاد پر انہوں نے اپنی گویا کے آمد کا سلسلہ شروع کیا اور یہاں سے سامان کی درامداد برامداد شروع ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ و خطے پر قبضے کے لیے بھی راستے ہموار کرتے رہے اس کی بنیاد پر انہوں نے معیشت پر قبضہ کیا ان کے لوگوں نے سیاسی معاملات میں مداخلت شروع کر دی چونکہ الکفر ملتن واحدہ کفر وہ جہاں بھی ہے وہ ایک ہی ملت ہے خواہ وہ یہود کی صورت میں خواہ وہ عیسائیت کی صورت میں خواہ وہ کسی بھی اعتبار سے ہو کفر ایک ہی ہے اور مسلمانوں کے خلاف ہے بظاہر تو وہاں پر ہندو مسلم اتحاد بنتا ہے انگریز کو نکالنے کے لیے لیکن ان کے نکلنے کے بعد جو ہندووں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا وہ بھی ایک بڑی دلخراش تاریخ ہے کہ جس میں بہت سی جانیں گئیں بہت سے مسلمانوں کو زبا کیا گیا عورتوں کی اسمت دریاں کی گئیں نہ جانے کہ علمناک تاریخ ہجرت کے موقع پر جو حالات پیش آئے وہ پوری ایک عجیب تاریخ ہے چونکہ تفصیل میں جانے کا مقصد نہیں اصل تو بنیاد اور اس کے مقاصد کو سامنے لانا ہے کہ جو ہم آج تک پورے نہیں کر سکیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں صدا ملتی ہے ہمیں استعقام نہیں مل رہا امن قائم نہیں ہو رہا وہ کیسے ہو کہ جس بنیاد پر اللہ سے یہ نعمت لی جب تک وہ بنیاد اس ملک کے اندر نہیں آئے گی یا ملک ترقی نہیں کر سکتا امر اور استعقام کی راہ پر گامزن تو ہوگا لیکن معاملات کیا ہیں حالات کیا ہیں ہمیں کس طریقے سے دبوچ لیا گیا کرزو نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا ہماری خود مختاری بالکل ختم کر دی گئی ہمارے ایک قانون اور ان تمام چیزوں کو بالا اطاق رکھ دیا گیا ہمارے بہت سارے معاملاخیہ تفصیل میں اب میں کیا جاؤں کہ آج یہ وہ چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعہ آپ تک پہنچی ہوئی ہیں لیکن ظاہرہ یہ مسائل ہیں ان کی بنیاد کیا بنی وہی اللہ تعالیٰ سے خیانت اور ان مسلمانوں سے خیانت کہ جنہوں نے اپنی جان کے نظرانے دے کر مملکت خدادات پاکستان کو حاصل کیا تھا جو کہ بر سغیر اب بر سغیر کیا ہے ایک خطہ ہے کسی بر ریاضم کے قریب جو خطہ وہ بر ریاضم یہ اس کو بر سغیر کہا جاتا ہے فی الحال بر سغیر میں سات ممالک موجود ہیں جن میں بھارت پاکستان بنگلہ دیش مالدیب نیپال بھوٹان اور سری لنکا یہ بر سغیر کے اندر سات ممالک آتے ہیں اب اس میں بر سغیر پاکو ہن جو پہلے مشترکہ تھا اب وہاں پر گویا گیارہ سو چھالیس سال تک مسلمانوں نے حکومت کی گیارہ سو چھالیس سال یعنی آپ محمد بن قاسم سے چلیں ان کے بعد سلطان محمود غدنوی کو دیکھیں اس کے بعد شہاب الدین غوری کو دیکھیں پھر یہ کتب الدین عیبق کو دیکھیں پھر اس کے بعد جو دور غلامہ گزرا اس کی تاریخ کو پڑھیں پھر اس کے بعد خلجی خاندان آگے تغلق خاندان پھر سید خاندان پھر لودی خاندان پھر اس کے بعد مغلیہ سلطنت یہ تسلسل ہے امت مسلمہ کا ہندوستان پر حکومت کرنے کا اور یہ حکومت میرٹ کی بنیاد پر تھی لیکن پندرہ سو نینانوے کے بعد گویا اس سلطنت کا زوال شروع ہوا اور اٹھارہ سو ستاون کی جو جنگ آزادی ہوئی اس کا بھی پیش خیمہ اس کا بھی پسے مندر یہ ساری صورتحال بنی کہ اب غیر قومیں ہم پہ قابض ہوتی ہیں اب انہوں نے آ کر کیا کیا ہمیں جو خاص طور پر مسلمان تھے ان کی نوکنوی کوٹے ختم کر دیئے ان کے تعلیم کے ادارے بند کر دیئے ان کا اقتدار ختم کر دیا جہاں جہاں کہیں مسلمانوں کو عزت یا کوئی بھی معاملہ ملتا وہاں سے انہیں بے دخل کیا جانے لگا حتیٰ کہ جو سرکاری فوج میں بھرتی کیے جاتے کم سے کم تنخائیں دی جاتی اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ادھر پھر جو ہمارے بادر شاہ زفر کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا زبردستی اقتدار سے ہٹا کر وہاں پہ قابض ہونا تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو بیدار کیوں کہ مسلمان یقینا کوئی بھی قوم غلامی پسند نہیں کرتی بشرتے کہ اس کے مزاج میں آزادی موجود ہو حریت کے وہ قائل ہو اور پیدائشی طور پر ان کے اس بات کا اندازہ ہو کہ ہم اللہ کے ماننے والے اللہ کے نبی علیہ السلام کے شریعت کے ماننے والے ہم دنیا میں کسی کی غلامی برداشت نہیں کرتے اس دور کے علماء نے جب یہ سارے مندر نامے کو دیکھا ایک طرف برطانوی سامراج ایک طرف ہندو سامراج جو دونوں اگرچہ بظاہر ہمیں مخالف نظر آتے لیکن کفر کے اوپر ملت وائدہ کی بنیاد پر انہوں نے مسلمانوں کو دیوار کے ساتھ لگانا شروع کر دیا پھر مسلمانوں میں شاہ عبدالعزید محدث دیلوی جو کہ شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمہ اللہ کا خاندان اور ایک بڑا طبقہ تھا کہ جنہوں نے حالات کو دیکھ کر ہندوستان کے دار الحرب ہونے کا فتوہ دے کر جہاد کا اعلان کر دیا کہ جس کی بنیاد پر مجاہدین نے جمع ہونا شروع کیا اور یقیناً اب یہ وہ وقت تھا کہ اسلامی خلافت عثمانیہ وہ بھی اپنے گویا آخری مراحل میں تھی اس کے بھی چراغ ٹم ٹمار رہے تھے انیس سو تئیس میں جا کے گویا اس کا بھی خاتمہ ہو چکا تھا لیکن اٹھار ستاون کی جنگ آزادی کے موقع پر کچھ نہ کچھ رمک ابھی باقی تھی تو لہٰذا اس بنیاد پر مجاہدین آئے پھر دہلی کو دیکھیں فیروت پور کو دیکھیں سہارن پور کو دیکھیں سیالکوٹر ملتان کو دیکھیں کہ جہاں سے پھر کچھ مجاہدین نکلے اور کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے دہلی میں آکے پڑاؤ ڈالا مساجد میں قیام کیا بچارے بھوکے وجود پر پورے لباس بھی کوئی نہیں لیکن جب بات آئی اللہ کے دین کی آزادی کی تو لہٰذا وہ سر بقف ہو کر میدان عمل میں اترے پھر شاملی کا میدان بھی سجتا ہے پھر اس کے بعد بہت سرے مار کے وجود میں آتے ہیں بہت سرے مسلمانوں نے جامع شہادت نوش کیے امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ان کے دو خلفاء مرونہ قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی علیہم الرحمہ ان دونوں کو وہاں پر باقاعدہ مقرر کر کے ان دونوں نے پھر اس تحریک کو آگے بڑھایا اور مسلمانوں نے ہند کے اندر ایک جذبہ جہاد پیدا کیا وہ تو ہر دور میں امت مسلمہ کا ایک سرمایہ ہے ایک زیور ہے کہ جس سے آراستہ ہو کر مسلمانوں نے اللہ کے دین کو چپے چپے پر غالب کیا تھا وہ تحریک اسلام بزار ہندوستان ہم سمجھتے ہیں کہ چوالس ہجری لیکن آدم علیہ السلام سے اس دین کا آغاز ہوتا ہے جو اللہ کے معبوب پیغمبر پر مکمل ہوتا ہے پھر اس نے پوری دنیا پر غالب ہونا ہے اور اس میں جتنی جانے لگیں وہ ساری کی ساری مسلمان لیکن مسلمانوں نے علماء پر اعتماد کیا علماء نے حالات کی اس نزاکت کو دیکھا اور لوگوں کو جمع کر کے وہ خود بھی میدان عمل میں اترے کئی سارے علماء اب اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ایک ایک وقت میں چالیس چالیس علماء کو خندیر کی خالوں میں بند کر کے گولیاں ماری جاتی ہیں انہیں کوئلے اور آگ جلا کر اس میں جلا دیا جاتا ہے انہیں درختوں پر فانسیاں دی جاتی ہیں باقاعدہ توپ کے دھانے پر باندھ کر بم جلا کر جسم کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں کس بنیاد پر کہ تم نے انگریز کے خلاف غدر وہ اس کو غدر کا نام دے رہے تھے کہ جس کو ہم آج جہاد کا نام دیتے ہیں کیونکہ جہاد اور کتال کی بنیاد پر قربانیاں لگتی ہیں پھر اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں کتنی جانے لگیں یہ ایک بڑی تفصیلی بات ہے سلطان ایوبی کہ جس نے یہ ساری چیزیں اور سارے مارکوں کی بنیاد رکھ کر مسجد اقصہ کو آزاد کر آیا تھا آج وہ دوبارہ اگر سہونیوں کے قبضے میں چلی جاتی ہے تو غلطی میری اور آپ کی ہے آج کی امت مسلمہ کی ہے کہ جس نے جہاد اور کتال کی علم کو اپنے ہاتھوں سے گرا دیا اور غیروں کی محکومی اور غلامی کے تو گلے میں ڈال لیے اور ظاہر ہے غلام قوموں میں لیڈر کہاں پیدا ہوتے ہیں جن کی سوچ پسواندہ ہو جائے جن کی سوچ کا مرکت پانچ مرلے کا گھر ہو یا ڈیڑ کنال مرلے کی دکان ہو ان کی سوچ علمگیر کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ اللہ نے اسلام کو اگر علمگیر مذہب بنایا قیامت کی صبح تک مشرق مغرب شمال جنوب کائنات کا کوئی ذرہ ریت کا کوئی ذرہ کوئی جنگل کا پتھر کوئی پانی کا کترہ کوئی درخت کا پتھا کوئی بھی درخت کی ٹینی ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں پر اللہ کا دین نہیں ہوگا جو اس کی ہواوں سے بیرہور نہیں ہوگی اس چیز میں ہونا ہے لیکن دیر ایک تاریخ ہے ایک تسلسل ہے اور کچھ اللہ کے حکمتیں اور اللہ کی سنتیں بھی ہیں کہ جب تک قربانی نہ دی جائے اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوتا کیوں کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے جو امتحان اور آزمائش کے مرحلوں سے نکلتے ہیں اللہ انہی کے لیے اقتدار کے فیصلے فرماتے ہیں اور جو آزمائش اور ان امتحانات سے در کر اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں یقیناً وہ زلط کی موت مر جاتے ہیں تو اللہ ہمیں بھی عزت کی موت نصیب فرمائے اللہ زلط کی موت سے ہمارے حفاظت فرمائے تو بار کر یہ تحریک چلی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی اگرچہ بظاہر ہم نے دیکھا مسلمانوں کو شکست ہوئی لیکن وہ چنگاری پیدا ہو گئی وقتی دب تو گئی ختم نہیں ہوئی پھر آگے چل کے اسی بنیاد پر تحریکیں اٹھتی رہیں تحریکیں ترک موالات ہوتی ہیں تحریکیں خلافت ہوتی ہیں تحریکیں رشمی رمال اٹھتی ہیں تحریکیں احیاء خلافت چلتی ہیں یہ ساری تحریکیں ہماری تاریخ کا حصہ ہیں